اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کی نیوز چینل خبر شامل کرتے ہیں فیصل آباد سے ہمارے بیرو چیف ہماس سومرو کی ریپورٹ کے مطابق آل پاکستان لونہ الاؤنس کی قومی کنمنشن کا انعقاد آج فیصل آباد میں ہوا جس میں پورے پاکستان سے آئے ہوئے لونہ برادری کے لوگوں نے شرکت کی اور یہ احد کیا کہ ملک اور قوم کی بقا کے لیے پرعظم رہ کر کام کریں گے آل پاکستان لونہ الاؤنس کے قومی کنمنشن کا انعقاد آج فیصل آباد دیفنس بینکونٹ حال میں کیا گیا جس میں پورے پاکستان سے تمام لونہ برادری کے لوگوں نے بھرپور شرکت کی اس حلف برداری کی تقریب میں تمام عہدے دوران سے حلف لیا گیا اس عظم کے تحت کے وہ تمام آل پاکستان لونہ الاؤنس کو مستاقم اور منظم بنائیں گے اور پاکستان کی بقا کے لیے پرعظم رہیں گے اس تقریب کے مہمان خصوصی میجر شاہ نواز جو پاس بان گروپ آف کمپنی کے مالک ہیں اور پاس بان گروپ آف ٹیکنالوجیز کے مالک ہیں تقریب میں عوام سے خطاب کرتے ہوئے آل پاکستان لونہ الاؤنس کے چیرمن شہواز علی حسینی ایڈوکیٹ سپریم کورٹ نے کہا کہ قومیں ایسے ترقی نہیں کرتی جن قوم میں کٹ جوڑ اور باہمی مفامت ہوتی ہے محبت پیار میانہ روی ہوتی ہے وہی قومیں ترقی کرتی ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں اور آخر میں کہا کہ ہم پاکستان کے کونے کونے سے لونہ فیملی کے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور اپنی الائنس کا حصہ برائیں گے اس کے بعد آخری بیان میں بانی آل پاکستان لونہ الائنس کے ترجمان فخر اجاز لونہ سیکسٹری تحریک میند جماعت اسلامی صدر آل پنجاب ذلہ دار حصوصی اشہ نے کہا کہ ہمارا ایک ہی ماتو ہے قوم ملک و قوم اور پاکستان کی بقاہ کے لیے کام کرنا اور لونہ برادری کے ان مساکین اور یتیم بچے اور بچیوں کی کفالت کرنا اور ان کے تعلیمی اخراجات برداشت کرنا اسی طرح بیان میں کہا کہ پنجاب یونیورسٹی میں ایک حاصل قائم کریں گے جس میں برادری کے غریب اور مستحق بچے مستفید ہوں گے آخر میں تعلیم کفالت کے نام سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں مستحق بچے اور بچیوں کے لیے فنڈنگ کی گئی تقریب کے آخر میں تعلیم کے میدان میں اچھی کارکردگی کرنے والے طلبہ اور طلبات میں انعامات اور سرٹیفیٹ تقسیم کیے گئے اور اسی طرح دورانے تقریب میں دوسرے عوضہ دار بھی شامل تھے جن میں مرتضی لونہ نمبردار تاندلے والا سینئر رہنما سجاد زین ڈپٹی جنرل سیکٹری چنیوڑ خورم شہزاد لونہ فنانس سیکٹری سہیوال جی سہیوال جی